ملزمان کا صحت جرم سے انکار کراچی کی عدالت نے آئندہ سماد پر کیس کے گواہان کو طلب کر دیا لکی مربت کے علاقے تاجہ زہینی پارنگ ڈرپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے انام اللہ جانبہا کو کہا پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ کے تفتیش شروع پاکستانی بیٹنگ لائن پھر فلاپ بلے بازو نے بولرز کی محنت پر پانی پھر دیا ملتان ٹیسٹ کی پہلے اننگز میں کامیٹین دو سو دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کو اناسی رنز کی برطری حاصل آخری چھے وکٹیں سیتنس رنز میں گری کپتان بابر آزم پچھتر سوش شکیل پریسٹ اور فہی مشرف نے بائیس رنز بنا چیک لیچنے چار مارکورڈ اور جو روپ نے دو وکٹیں حاصل پی ٹیم ابران خان سے غیر مشروط مذاقرات کے لئے تیار انتخابات دو ماہ آگے پیچھے ہونے سے پرک نہیں پڑے گا پہلے معیشت پھر الیکشن پر بات ہونی چاہیے ردر داخلہ رانہ سنناولا کہتے ہیں پارٹی چاہتی ہے نواز شریف واپس آ کر الیکشن مہم چلائیں نواز شریف نے پارٹی کی درخواس قبول کر لی ہے فوج کا ای پولٹیکل لہنے کا فیصلہ ادارے کا ہے اعتماد سے ادارہ اپنی کمیچمنٹ نبھائے گا شہباز گلو آزم سواتی کے خلاف سیاسی مقدمات نہیں بنیں انہوں نے عدلیہ فوج کو بدنام کیا غیر یقینی کی کیفیت میں ملک ترقی نہیں کر سکتا سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا سپیکر قومی ازامنی راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس کہا دعوے سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا ہمیں مل جل کر مشکلات کا سامنا کرنا ہے دستو گلے با ہونے کی ضرورت نہیں جن لوگوں نے استیفہ دیا وہ اب بھی پارلیمنٹ لوجس میں مقیم ہیں مجھے آکر کہتے ہیں ہم نے دباؤ میں استیفہ دیا تھا امپورٹڈ حکومت کو ہے طرف سے عدم اعتماد کا سامنا ہے قومی اور پنجاب سملی کے زمینی الیکشن ہوں یا کشپیر کے بلدیات انتخابات قوم نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا پیٹر رہنما علی زیدی کہتے ہیں شہباز شریف جہاں جہاں امتاعت مانگنے گئے وہاں بھی ان پر کسی نے اعتماد نہیں کیا عوام اب مسلط کردہ ٹولی کی ناہلی کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے نئے صفاف انتخابات موجودہ بہرانوں سے نکلنے کے لیے نہ گزید پیٹر منسٹر جو کہ تمام ملک میں تعلیم کے علم بردار ہیں انہوں نے ایک فکرہ استعمال کیا کہ سنگین سزا دی جائے گی مجھے انتظار ہے وہ سنگین سزا کا عمران خان کی تقریر کے بعد وفاقی وزیر تعلیم نے سنگین سزا کی دھم کی دی مجھے سرچ کمیٹی سے نکال دیا آئیں ہمارے سینے پر زخم لگائیں دیکھتے ہیں آپ میں کتنی حمد ہے وائیس چانسلر گورنمنٹ کاللیج یونیورسٹی ازغر زیدی کی ایار بائی نیوز سے گفتگور کہا ہم نے ہر قسم کے نکتہ نظر کو موقع دینا ہے اس لیے عمران خان کو بلایا مریم نواز بھی یہاں آ کر لمبی لمبی تقریریں کرتی رہی ہیں جب بھی انتخابات کا اعلان ہوگا تمام سیاسی قائدین کو بلا کر بڑا مقالمہ کراؤں گا عرشت شریف کی شہادت پر قوم کے جذبات دیکھتے ہوئے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو ان کے نام سے منصوب کیا ہے فیصل بابدر ناہیلی کیس کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے امیدباروں کے لیے حل اپنامے میں تبدیلی کر دی غلط معلومات دینے پر رکنے ختم کرنے کے شک شامل آئندہ سینٹ اور اسمبلی الیکشن میں امیدباروں کو نیا حل اپنامہ جمع کرانا ہوگا غیر ملکی پاسپورٹ کی تفصیل بھی دینا ہوگی الیکشن کمیشن کا انتخاب خوایط میں بھی ترمیم کا فیصلہ پولنگ ایجنڈ کے لیے ہلکے کا ووٹر ہونا لازم ہوگا وائس آف امریکہ نے صحافی عرش شریف کی نیروبی میں پوسٹ موٹم کے دوران لی گئی تصویر جاری کر دی ہائی ریزولوشن پکچرز کے سائنسی تجزیے کے بعد امریکی ماہرین کہتے ہیں مقتول صحافی پر موت سے قبر کسی طرح کے تشدد کے شواہد نہیں ملے امران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جی آئی ٹی نے فیصل وابدہ کو ریکارڈ سمیت آج طلب کر لیا خیصل وابدہ نے آزادی مارچ میں خون خرابے کے خرشے سے نقلق بیان دیا تھا جی آئی ٹی نے یاسپین داشت حماد اثر سمیت 35 دیگر افراد کو بھی طلب کیا اور بنو میں سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ٹی کی مشترکہ کاروائی میں دائش کمانڈر سمیت چار دہشتگرد ہلاک ہو گئے دہشتگرد اکوانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے دو ہینڈ گرینیڈ بارودی مباد، اسلحہ، شناختی کارڈ اور پاکستانی کرنسی قبضے میں لے لی گئے موسیقی